دوستو آج ہم لولی ووٹ کی کوئین یعنی مسرط نظیر کی بات کریں گے جو تیرہ اکتوبر انیس سو چالیس کو بریٹش راج میں پیدا ہوئی آپ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی آپ کے گھر والے آپ کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش رکھتے تھے جہاں تک ممکن تھا آپ کو پڑھایا لکھایا لیکن آپ کا شوق کچھ اور ہی تھا لہٰذا آپ اپنی فیملی کے خلاف ہو کر گانے بجانے کا فیصلہ کیا آپ نے صرف اور صرف چودہ سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان میں گانا گانا شروع کیا اس دوران آپ کی ملاقات پاکستان فلم انڈسٹری کے جانے پہچانے شخص یعنی انور کمال پاشا سے ہوئی تو آپ کو اپنی نئی فلم کے لیے کاسٹ کر لیا جس کا نام قاتل تھا اس دوران آپ کی ایج پندرہ سال سے بھی کم تھی یہ انیس سو پچپن کا دور تھا اس فلم سے آپ کو کافی کامیابی حاصل ہوئی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک اور فلم میں کاسٹ کیا گیا جس کا نام پتن تھا یہ انیس سو پچپن کی سوپر ہٹ فلم تھی اب آپ کو ملکہ حسن کہنا شروع کر دیا تھا اس دور کی ینگ جنریشن نے پھر اسی دوران ایک اور فلم ریلیز ہوئی جس کا نام ماہی منڈا تھا یہ انیس سو چپن کی سپر ہٹ فلم تھی پھر اسی دوران ایک اور سپر ہٹ فلم میں آپ نظر آئی جس کا نام یکے والی تھا اس فلم نے کامیابی کے سارے ریکارڈ اپنے نام کیے اس کے پرڈیوسر بھاری ملک کو رات و رات امیر بنا دیا اس فلم کی کل لاغت ایک لاکھ کے قریب تھی اور اس نے چالیس لاکھ کا بزنس کیا تھا اس کے بعد آپ کو دھڑا دھڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئی جن میں کرتار سنگھ، گلفام، شہید، نیا زمانہ، تھنڈی سڑک، جھومر، عشق پر زور نہیں جو قابل ذکر ہے اس دوران آپ نے شادی کر لی اور فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ملک سے باہر کنیڈا چلی گئی اپنی فیملی کے ہمراہ پھر کافی عرصے بعد انیس سو اسی میں آپ پاکستان لوٹ آئی اور اپنے ادھور شوک کو پورا کیا یعنی گلوکاری شروع کر دی اور آپ کا اصل مقصد بھی یہی تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عطا کیے جو ماشاءاللہ آپ کے فرما بردار ہیں دوستو ملک حسن یعنی مسرط نظیر کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ